بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحمن الرحیم باقی تین پیپر آکے ہیں ریگارڈنگ پاسٹ این مینیٹمنٹ اکاؤنٹنسی تو فرسٹ اپ آل اگر ہم بات کریں ہمارے سبجیکٹ کی تو ہمارا سبجیکٹ ہے فنڈامینٹلز آف فائننشل اکاؤنٹنگ اچھا یہ جو فنڈامینٹل فائننشل اکاؤنٹنگ یہ بسکلی تھوڑا سا میں آپ کے سبجیکٹ کو ڈیفائن کر کے پھر آگے چلتا ہوں فنڈامینٹل کہتے ہیں بنیاد کو میں نے کل بھی کہا تھا پرنسپل کو بھی کہتے ہیں یہی سبجیکٹ اگر آپ آئی کےپ کا دیکھیں گے تو انہوں نے نام رکھا ہوا انٹروڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ ایک ہی بات ہے کیونکہ یہ آپ لوگ کا انٹروڈکٹری لیول ہے اسی سبجیکٹ کو میں کہیں اور جا کے پڑھاؤں فارزمپل ایک جگہ میں پڑھاتے تھا وہاں پہ شاید اس کا نام تھا پرنسپل آف اکاؤنٹنگ ٹھیک ہے نا کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں اکاؤنٹنگ پرنسپل پرنسپل آف اکاؤنٹنگ یا انٹروڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ بیسیک اکاؤنٹنگ ایک جگہ میں پڑھاتے تھا پیفہ میں شاید آپ نے ناو سنا ہو پی آئی پی ایف اے پاکستان انسٹیٹیوٹ پبلیگ فائننس اکاؤنٹنس شاید فیصل پہ اس کا آفیس تو وہاں جب میں پڑھانے یادا تھا once upon a time اب تو نہیں پڑھاتا تو وہاں پہ بیسیک اکاؤنٹنگ اسی سبڈٹ کا نام تو انیشل پروفیشنل اکاؤنٹنسی میں جو آپ کو اکاؤنٹنگ بڑھائی جاتی that is بیسیک اکاؤنٹنگ فنڈامینٹل او فانیشل اکاؤنٹنگ پرنسپل آف اکاؤنٹنگ انٹروڈکشن تو اکاؤنٹنگ all are sale یہاں پہ چونکہ ہمارے پاس جو انٹے کے وہ سارا کا سارا انٹے کامرس بیکگراؤنڈ سے نہیں آتا اچھا ایک بات اور یہ کچھ نون کامرس مالی سپنڈ جو ہوتے ہیں وہ شاید کنفیوز رہتے ہیں کہ ہم فیل چینج کر لے تو اس چیز سے آپ نے ملکل بھی گھبرانہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ نون کامرس کو ہم بلکل زیرو سے اکاؤنٹنگ پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے نا ظاہر سی باتیں ہمیں پتہ ہیں کہ آپ لوگ اکاؤنٹنگ پڑھ کے نہیں آئے فرس ٹائم آپ لوگ اکاؤنٹنگ پڑھنے جانے اکاؤنٹنگ آپ لوگ کے لیے بلکل نیا سبجیکٹ ہوتا ہے اور یاد رکھیں اکاؤنٹنگ کمپیرٹیوی میں سمجھتا ہوں جتنی محنت آپ لوگ کر کے آئے نا انٹر میں خاص طور پر جو پری میڈیکل یا پری انجیننگ سائٹ سے آتے ہیں ان کا میٹس بڑا مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کامرس والوں کا میٹس تو بڑا آسان ہوتا ہے پچاس نمبر کا پیپر ہوتا ہے بچے پچاس بے پچاس بھی لے آتے ہیں مطلب کوئی کمال نہیں کیا انہوں نے وہ سٹیٹ پیپر ہوتا ہے سراتے مستقیم پانچ سوال آتے ہیں وہ بلکل بیسیک بیسیک بائنری نمبر کے سوال اور ایکویشن آ رہی ہوتی ہے بہت زیادہ فائنس انٹرس کے چیپٹر سے ایک سوال آ رہا ہوتا ہے مطلب بڑا ایک سٹیٹ پیپر ہوتا ہے میٹ کا کامرس میں لیکن سائس والوں کا جو میٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ٹف ٹائم ان کو دینا پڑتا ہے بہت کچھ سکھاتے تھے آپ لوگ کو تو دیفینٹی آپ لوگ ویسے ہی ہارڈ ورکر ہوتے ہیں تو آپ لوگ انشاءاللہ ایکاؤنٹنگ میں مسئلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے ایکاؤنٹنگ بلکل یہاں زیرو سے پڑھائی جائے گی نون کامرس من کو اور ایکاؤنٹنگ آپ کا پہلا پیپر ہے اس لیے یہاں پہ بلکل بیسیک ایکاؤنٹنگ رکھی جاتی ہے انٹروڈکشن ٹو ایکاؤنٹنگ تاکہ آپ کو ایکاؤنٹنگ کی بنیاد سٹرونگ کی جائے آگے آپ جائے تو آپ کو پرابلم نہ ہو فنڈامنٹل بنیاد کو کہتے ہیں فائننشل اکاؤنٹنگ ہمارا سبچیکٹ ہے اکاؤنٹنگ کیا ہوتا ہے بہت سارے کامرس کے اس بنیان موجود ہے can anyone tell me what is accounting جی اکاؤنٹنگ کیا ہوتا ہے what is accounting جی کامرس والے بھائی چیمپن میمن بھائی بولیں حساب کتاب کیا جائے بھائی ہمارے میمن بھائی جو ہے سیٹیفائیڈ میمن ہے وہ کہہ رہا ہے حساب کتاب جو کیا جائے اس کو جو ہے وہ accounting آ جاتا ہے ٹھیک ہے انہوں نے اردو میں translate کیا ہے جی debit and credit تو دیکھیں یہ تو آپ ایک جنرل بات کر رہے ہیں جی anyone else no idea okay now دیکھیں یاد رکھیں accounting ایک جنرل word ہے اور definitely آج ہم جیس دور میں رہتے ہیں اگر ہم کوئی بھی word google پر سرچ کریں ہمیں thousand definition مل جاتی ہے تو accounting کی we have different definitions ہر author نے اپنے اپنے انداز سے accounting کو بیان کی ہے خاص طور پر یہاں جو first year commerce پڑھ کے آرہیں بھارہل وہ شرماتے لیکن ان کو شاید یہ پڑھائے جاتا ہے accounting is the process of recording analyzing and summarizing business transaction accounting accounting as a process ہے where we have to record we have to analyze and we have to summarize business transactions اچھا اسی طرح میں ایک جگہ پڑھڑا تھا google پہ کسی نے لکھا accounting ایک art ہے کچھ لوگ کہتے ہیں accounting ایک science ہے ایک جگہ google پہ میں نے دیکھا 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 باتا اکاؤنٹنگ is the language of business اکاؤنٹنگ جو ہے وہ بزنس کی لینگویج ہے اکاؤنٹنگ بزنس کی زبان ہے تو دیکھیں اگر اکاؤنٹنگ بزنس کی لینگویج ہے کیونکہ آپ نے جس فیل میں قدم رکھا ہے بسیکلی بزنس کی فیلے دیکھیں نا ابھی کسی نے کہا کہ کاروبار کا حساب پتاب رکھنا تو کاروبار کس کو بولتے ہیں بزنس کو بولتے ہیں دیکھیں نا ابھی میں نے کہا یہ فسٹیر کومس اکاؤنٹنگ is the process of recording analyzing summarizing کس کو record کرنا کس کو analyze کرنا کس کو summarize کرنا بزنس کی transactions کو بزنس کی activities کو بزنس میں جو بھی آپ کا impacts آ رہا ہے ان سب کو analyze کرنا ان کو identify کرنا ان کو report کرنا that is accountancy اچھا اب اس کا مطلب ہے accounting کا link کس سے ہو گیا business accounting is the language of business accounting business کی language ہے تو یاد رکھیں اگر accounting business کی language ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے business کیا ہوتا ہے تو business basically اگر میں ایک لائے میں define کروں تو simple آپ کی وہ activities جس کا basic objective to make a profit آپ کی وہ activities آپ کی وہ performance آپ کے وہ کام جس میں آپ کا basic objective to make a profit یا to make profit دیکھو انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو ہر کام کا کوئی نہ کوئی objective ہوتا ہے آپ صبح صبح آپ کو یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کا کوئی نہ کوئی objective ہے آپ کوئی نہ کوئی objective ہے آپ کوئی نہ کوئی objective ہے یہ آپ کا objective ہے میں یہاں پڑھانے آیا ہوں میرا objective کچھ اور ہے میرا objective کچھ اور ہے this is my source of income ٹھیک ہے نا تو یاد رکھیں ہر کام کو کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کوئی نہ کوئی objective ہوتا ہے تو so accounting is the language of business business کیا ہے آپ کی وہ activities جس کا بنیادی مقصد to earn profits to make a profit یعنی آپ کے وہ کام آپ کی وہ performance آپ کی وہ activities چاہاں پہ آپ کا بنیادی مقصد profit earning ہو business کو ہم different طریقوں سے دیکھ سکتے one of the business ہوتا ہے sole proprietorship جس میں single honor ہوتا ہے اور وہی سارے profit کا entitled to receive ہوتا ہے in case of loss سارا loss بھی اسی کو bear کرنا ہوتا ہے تھوڑا سا business کو expand کرنا چاہیں تو آپ کے پاس second option ہوتا ہے partnership sole proprietorship میں single honor ہوتا ہے partnership میں minimum two maximum 20 partnership act 1932 کے مطابق partnership business میں کم از کم کتنے partner کا ہونا ضروری ہے دو maximum it can be 20 ایک بندہ اپنے آپ سے partnership نہیں کر سکتا definitely partnership business there must be at least two partner ٹھیک ہے نا suppose کریں mr a اپنا business الگ کر رہتے mr b اپنا business الگ کر رہتے there is a possibility on a particular date they decide to merge their business شاید وہ اپنے business کو کیا کرنے جا رہے merge کرنے جا رہے اور partnership میں convert کر دیں تو پھر وہ a b trader بن جائے گا پہلے mr a کا الگ business تھا mr b کا الگ business تھا اب اگر انہوں نے اپنے business کو merge کر لیا تو پھر یہ کیا بن جائے گا a b traders یا a b کی partnership اس سے اوپر جانا ہے تو پھر third option ہوتا ہے company دیکھیں company ایک بڑا نام ہوتا ہے ٹھیک ہے نا there is a difference between partnership and company partnership میں 1932 ایکٹ فالو کیا جاتا ہے company میں ہمارے پہرے پاکستان پہ جو companies ordinance اے 1984 تھا وہ اب وہ تھوڑا سا amendment ہوا ہے 2017 کے finance ایکٹ کے نام سے آتا ہے تو اس میں تھوڑی تبدیلی کی گئی ہے تو بہرحال ہر وہ business جو companies ordinance کے مطابق registered ہو ہر business companies ordinance کے مطابق registered نہیں ہوتا اب میں آپ کو مثال دوں کل میں نے کہا تھا الجامیابوکسٹول business تو وہ بھی کر رہا ہے لیکن کیا الجامیاب کوئی company ہے نہیں اگر میں آپ سے کہوں پی اے سو، کارڈی، برنزا، سترنگی، جے ڈوڈ، آئی ڈی آس، تینوں پاک، ایٹلس، ٹھیک ہے پاک سوزو کی یہ سب کیا ہیں یہ companies ہیں ٹھیک ہے نا company اپنے نام سے registered ہوتی ہے company کی ایک unique identification ہوتی ہے ایک company اپنے نام سے registered ہو جائے تو دوسری company اس نام سے registered نہیں ہو سکتی اسلم پریڈر آپ کو ہزاروں مل سکتے ہیں لیکن ایک پی اے سو registered ہے تو اس کے نام پہ دوسری پی اے سو registered نہیں ہو سکتی ایک شیل پاکستان registered ہے تو دوسری شیل پاکستان نہیں ہو سکتی company کا جو process ہے تو کافی ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے company کو registered کروانے کے لیے آپ کو ہمارے پیارے پاکستان کے جو قانون کے مطابق procedure ہے اس کو آپ نے follow کرنا ہوتا ہے پھر آپ کی ایک identification آپ کا ایک نام آپ کا ایک لوگو آپ کی ایک unique identification مارکٹ میں exist کرتی ہے تو یاد کریں یاد رکھیں کہ ہمارے پاس یہ جو تین قسم کے بزنس ہیں number one is sole proprietorship جس میں single owner ہوتا ہے بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہے ہمارے آپ کی جہاں رہتے ہیں گھر کے قریب چھوٹے چھوٹے دکانیں ہوتی ہیں جنرل store ہوتے ہیں یہ چھوٹے مٹے جو دکان دار ہیں پان والا سبزی والا فروٹ والا چائے والا یہ زیادہ تر لوگ sole proprietorship پہ بزنس کر رہے ہیں دوڑا ساپ کو اوپر جانا ہے تو آپ کس کو اپنے بزنس کو کس پہ convert کر سکتے ہیں partnership پہ اس سے اوپر جانا ہے تو پھر آپ کے پاس تیسرا option کیا ہوتا ہے company پھر company کے لیے ایک بہت سارے چیزیں ہیں آپ آگے جا کے پڑھیں گے ایک میں کوئی بتا دوں دو قسم کی companies ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے public limited اور ایک ہوتی ہے private limited public limited وہ ہوتی ہیں جس کے shares جنرل public purchase کر سکتی ہیں we are general public خاص طور پر جو ہمارے میمل لوگیں وہ بڑے شوقین ہوتے ہیں shares کے حوالے سے تو اگر آپ stock market میں جائیں تو آپ کو بہت سارے certified payment نظر آئیں گے تو بہرحال بات یہ ہے کہ stock market میں جو shares خرید و فروغ کیے جاتے ہیں وہ صرف public companies کے ہوتے ہیں private company cannot offer its shares to general public private company اپنی shares کی offer general public کو نہیں کر سکتی market میں دو قسم کی companies ہیں آپ اقصد اتنے companies کے نام کے آگے لے ہوتے ہیں پی وی ٹی یل ٹی ڈی پرائیوٹ لیمیٹڈ میں نے کل کہا تھا میں نے کمپنی میں جاب کیا پرائیوٹ لیمیٹڈ تھی میری کمپنی کے نام کے آگے پرائیوٹ لیمیٹڈ لکھاوا تھا پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی کے جو شیر شیر جو خریدتا ہے وہ کون ہوتا ہے shareholder ہوتا ہے اور shareholder کون ہوتا ہے کمپنی کا آنر shareholder are the real owner of the organization اگر مارکٹ میں کسی کمپنی کے شیر ملنے ہیں stock market میں اس کا مطلب ہے وہ کون سی کمپنی ہے public public ہم لوگ جنرل پبلک ہے نا ہم لوگ جا کے مارکٹ میں public companies کے شیر پرچیز کر سکتے ہیں we are general public private company اپنے شیر پہلی بات تو یہ ہے private company can not be listed دو قسم کی کمپنیز ہوتی ہیں listed اور unlisted listed وہ ہوتی ہے جس کمپنی کا نام stock exchange کی list میں ہوتا ہے stock exchange تو بنا ہے نا آپ لوگو کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اکثر ڈراموں میں بھی دکھاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا شیر پرچیز کیے تھے یاد ہے تو بھائی یہ جو آپ شیر پرچیز اس کا مطلب ہے وہ public company جی انہوں نے شیر پرچیز کی stock market میں جاتے تھے دکھایا بھی تا ڈرامے میں آپ نے دیکھا ہوگا وہاں سارے لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے اوپر کچھ سلائیڈ چل رہی ہیں ٹھیک ہے نا کون سی کمپنی کا شیر کتنے میں بکر ہے یہ market ups and down ہوتی ہے shares کی بارال public company کی شیر ہم پرچیز کر سکتے public company listed ہو سکتی ہے private company can not be listed listed کا مطلب جس کا نام کس کی list میں ہوں stock exchange کی list میں ہوں public company can be listed private company can not be listed private company اپنی shares آپس میں ہوتے ہیں ان کے پاس close family members زیادہ پر private companies میں close family members ہوتے ہیں friends ہوتے ہیں relatives ہوتے ہیں بس میں جس کمپنی میں تھا وہاں جو owner تھے shareholder تھے وہ family member تھے ٹھیک ہے نا ان کی مدر ان کے فادر ان کے بیٹے مطلب آپس میں family member تھے کیونکہ private company تھی وہ general public کو اپنی shares نہیں بیچ سکتی shares پتہ کیا ہوتا ہے کسی کو بتائیں اس کا concept کیا ہوتا ہے share کچھ بھی نہیں ہوتا just like a piece of paper ہوتا ہے کاغذ کا ٹکڑا اور market میں جا کے آپ کو کاغذ کا ٹکڑا خرید کے دوسرا کاغذ کا ٹکڑا جس پہ بابا اے قوم کی ایک تصویر ہوتی ہے وہ آپ company کو دیکھے آتے ہو جس کو ہم پیسہ بولتے ہیں اور company جو ہے نا اس پیسو بھی کیا کرتی ہے business کرتی ہے اور پھر اس business پہ اس کو جو profit ہوتا ہے اس میں آپ کا حصہ ہوتا ہے this is non-ass dividend company جب business کرتی ہے اور business میں جب company کو profit ہوتا ہے وہ profit میں سے حصہ کس کو دیا جاتا ہے shareholder کو اور اس کو accounting کی شریعت میں dividend کہتے ہیں کیا کہتے ہیں dividend part of company's profit which is to be distributed among shareholder company کے profit کا وہ حصہ جو حصہ داروں میں تقسیم کیا جائے accounting کی شریعت میں اس کو کیا کہتے ہیں dividend is that clear ٹھیک ہے تو بھائی تین قسم کے business ہے sole proprietorship جس میں single owner ہوگا وہ ہی سارے business کے profit loss کا responsible ہوگا number two is partnership partnership میں دو سے لے کے 20 تک partner ہو سکتے اور at the time of partnership formation ایک agreement partners آپ اس میں sign کر لیتے ہیں کہ بھائی کس کو کتنا profit ملے گا there is no hard and fast rule کہ 50-50 ہونا چاہیے depend کرتا ہے ان کی mutual understanding پہ ہوتا 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 ہے کسی بندے کی investment زیادہ ہو تو وہ بھلے گا بھائی مجھے profit بھی زیادہ ملنا چاہیے میں بھی اگر چار partner ہیں not necessary کہ چاروں جو ہیں 25% 25% آپس ملے ہو سکتا ہے partners are free to decide what to do there is no hard and fast rule کہ ان کے اوپر کوئی bounding ہو کہ بھائی ہمیشہ جو ہے وہ profit equally distribute ہوگا equally ہو سکتا ہے لیکن not necessary ہو سکتا ہے چار partner ہیں ایک partner کو 50% ملتا ہو دوسرے کو صرف 10% ملتا ہو 60% ہو گیا باقی جو دو ہیں ان کو 20-20% ملتا ہو وہ تو at the time of partnership formation partners mutual understanding سے decide کر لیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اس کے بعد اور آگے جانا ہے آپ کو تو پھر company ہے company کا اپنے ایک نام ہوتا ہے company اپنے نام سے business کرتی ہے کیونکہ company کی ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ company کا جو business ہوتا ہے نا اس پہ لوگوں کا trust ہوتا ہے آپ کسی brand سے کوئی چیز purchase کرتے ہیں نا تو آپ زیادہ reliable ہوتے ہیں ایسا ہی ہے کیونکہ آپ کو پتہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کل یہ business بند ہو جائے گا sole proprietorship سے آپ کوئی کام کرتے ہیں نا آپ کو ڈاؤڈ ہوتا ہے کیوں وہ ساتھ ہے یہ دکان آجیں کلنا ہوں کیونکہ sole proprietorship کے business میں enter ہونا بھی آزان ہوتا ہے exit ہی آسان ہوتا ہے partnership کے business میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے مطلب اس میں enter ہونا اور exit کرنا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا easy to form easy to dissolve شروع کرنے میں آسانی ختم کرنے میں آسانی لیکن company میں easy to form نہیں ہوتا sometime company کی formation میں سال یا سال سے زیادہ کا عرصہ بھی لگ جاتا ہے اور company کو dissolve کرنے میں بھی ایک سال سے زیادہ کا عرصہ لگ سکتا ہے کیونکہ company میں بہت زیادہ legal procedure ہوتا ہے and you have to follow certain rules and regulation when you are going to incorporate a joint stock company اس کو joint stock company بھی کہا جاتا ہے stock shares کو کہتے ہیں لگے company کی جو formation ہے وہ ایک time taking process ہوتا ہے اس کی dissolve کرنا اس کو liquidate کرنا اس کو ختم کرنا another time taking process company ہم کہتے ہیں نا کہ waves نام ہی کافی ہے dollars reliable ہے تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ یہ company اپنے نام سے business کر رہی ہے ہم ایک brand کے پاس جاتے ہوئے ہمیں بتائیں کہ یہ آج سے نہیں ہے since پتہ نہیں 1948 اب ائی سی میں پاکستان ایک company تو نہیں ہے لیکن آئی سی میں پاکستان ایک registered institute ہے ہم ministry of finance کے انڈر میں آتے ہیں آپ کو بتائیں آئی سی میں پاکستان کب سے ہے کسی کو بتائیں 1951 شاید یہاں پہ لوگوں شاید ہو maybe وہ تھوڑا خراب ہوگی ہے بھارہ otherwise آئی سی میں پاکستان کی history ہے 1951 یعنی ان فیکٹ آئی سی اے میں پاکستان اور پیارے پاکستان کی age میں کوئی زیادہ difference نہیں ہے چار سال کا فرق ہے ٹھیک ہے نا 1951 23rd May 23rd May 23rd May وہ آئی سی اے میں کی سالگیرہ کا دین آتا ہے اور celebrate بھی کی جاتی ہے ہر سال تو بہرحال دیکھیں بات یہ ہے کہ جو institute یا بڑے بڑے جو بھی organization ہوتی ہیں یا ادارے ہوتے وہ ایک going concern پہ چل رہے ہوتے ہیں ان کا business سعید غانی کبھی آپ اس کی جو shoppers ہوتے ہیں اس پہ دیکھیں since 1888 کبھی نوٹ کیا ہے آپ نے یہ جو پرفیون والے ہیں کبھی نوٹ کیجئے گا تو بھائی یہ بڑی بڑی companies یہ آج کل ایسا نہیں ہے کہ آج company ونی کل ختم ہو جائے گی ایسا نہیں ہوتا company going concern پہ چلتی ہے تو جتنا اوپر جائیں گے اتنا large scale پہ business ہوگا اور جتنا large scale پہ business ہوگا benefit بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں بھائی آپ دیکھیں نا ایک brand سے آپ purchase کرنے جائیں وہ آپ کو بہت high amount charge کر رہا ہوتا ہے لوگ purchase بھی کر رہے ہوتے ہیں brand وہ ہی اگر آپ اچھی quality کا سوٹ کسی local ڈکاندار سے کم پیسوں میں لیتے ہیں آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے پتہ نہیں کیوں حالانکہ وہ آپ کو اچھی quality دے رہا ہے لیکن وہ brand نہیں ہے آپ بولتے ہیں یہ پتہ نہیں کیوں کم میں دے رہا ہے کپڑا تو اچھا لگ رہا ہے لیکن یہ مجھے لگ رہا ہے کوئی مسئلہ ہے something is going to be wrong تو ایسا نہیں ہے وہ بس ہمارا ایک psycho level یا انسان کی سوچنے کی صلاحیہ ہم برینڈ پر زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں تو بہر حال type of business میں لگتے تھا ہوں اگر آپ کو تک ہی یاد رہے گا تین قسم کی business میں نے آپ کو یہاں بتائیں soul proprietorship number two is partnership please stop talking and number three is company باہر کمپنی کے لیے بھی یہ ہوتا ہے کہ پرائیوٹ کمپنی کے لیے کم از کم دو شیئر اولڈر ہو پرائیوٹ کمپنی کے لیے کم از کم دو زیادہ سے زیادہ 50 یہ پڑا ہوگا کومٹس والوں نے پبلک کمپنی کے لیے minimum 7 maximum unlimited پبلک کمپنی جتنے لوگوں کو شیئر دینا چاہے دے سکتی ہے there is no limit ہم اور آپ سب ملکے بھی کسی کمپنی کے شیئر پرچیز کرنا چاہے پوری کلاس پر رہے جا کے پرچیز کر سکتے ہیں کوئی limit نہیں ہے ٹھیک ہے تو بھارا تھوڑا سا میں نے آپ کو بالکل basic overview دیا ہے business کا چونکہ ہم accounting پڑھنے اور accounting is the language of business accounting business کی language ہے تو آپ کو تھوڑا سا business کا idea ہونا چاہیے کہ business کیا ہے in short کوئی business وہ activities جس میں basic objective to make a profit بھئی انسان جب کوئی کام کرتا ہے نا اس کی نیت اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں profit کمانے کے لیے means آپ business کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں business کر رہے ہیں تو وہ جو business آپ کا ہے اس میں تین قسم کے business possible ہے sole proprietorship partnership اور company ٹھیک ہے پھر اس کے اندر different nature کے business ہوتے ہیں for example manufacturing concern ہر business manufacturing concern نہیں ہوتی اب یہ جے ڈاٹ گولہمد ڈی آس بننزا ڈائنر سفائر یہ سب کون ہیں manufacturing concern یہ تو ٹکسٹائل ہے اگر میں بات کروں کوئی سیکٹر میں پی اے سو شیل ٹوٹل پارکو یہ سب کون ہیں manufacturing concern ہیں ہم اگر پارما سیکٹر دیکھ لیں جی ایس کے ایبٹ ٹھیک ہے نا یہ سب کون ہیں manufacturing concern ہیں ہم اگر automobile industry میں چلے جائے ہینو پاک پاک سوزو کی ایٹلاس ڈا یہ سب کون ہیں manufacturing concern لیکن کیا ہر business manufacturing concern ہوتا ہے نہیں manufacturing کے علاوہ ایک ہوتا ہے trading business trading business کیا ہوتا ہے جس میں آپ کسی product کو بناتے نہیں ہو آپ بنی بنائی goods کو آگے بیشتی ہو آپ بنی بنائی goods کو آگے بیشتی ہو finished goods خرید کے علاقے اب میں آپ کو مثال لیتا ہوں کل میں نے کہا تھا میں جہاں job کرتا تھا ایچ پی کی product ہم sale کرتے تھے ایچ پی کا نام آپ نے سنے ٹھیک ہے نا اس کے لیپ ٹاپ پرنٹر سکینر پتہ نہیں کتنی products آتی ہیں لیکن میں جس کمپنی میں تھا یاد رکھیں ایچ پی پاکستان میں نہیں ہے ایچ پی سنگاپور بیس کمپنی ہے میں جس کمپنی میں تھا وہ ایچ پی کی پارٹنر تھی اور مائکروسوپ کی پارٹنر بھی تھی وہ کمپنی ایچ پی کی دسٹریبیوٹر تھی پاکستان میں ڈائریکٹلی ہم کہاں سے ایمپورٹ کرتے تھے ہم ایمپورٹر تھے کمرشل ایمپورٹر لائسنس تھا ہمارے پاس اس کمپنی کے پاس لائسنس تھا اور وہ کہاں سے ایمپورٹ کرتے تھے ایچ پی سنگاپور سے اور ہم پورے پاکستان میں ہمارے 500 پلس کسٹمر تھے جتنے بھی بڑی بڑی ارگنائزیشنز ہیں جتنے بھی بینک سے ایمان اسٹیٹ بینک نیشنل بینک نیسلے یونی ریور جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں ہر جگہ پہ ایچ پی کی پروڈک یوز ہوتی ہے وہ ہماری کمپنی سے پرچیس کرتے تھے اور یہ لوگ ہم سے دو چھا لیپٹوپ نہیں لیتے تھے دو دو سو لیپٹوپ کیونکہ ان کو تو پورے پورے اپنے سٹارپ کیلئے چاہیے ہوتے تھے اور یہ اسٹیٹ بینک کے کیا ہے بہت کم ایمپلائیز ہوں گے بہت سارے ایمپلائیز ہوتے تو یاد رکھیں یہ ہمارے سارے کورپیٹ کلائنٹ تھے تو وہ کمپنی کیا خود بناتی تھی ہماری کمپنی ایچ پی کے لیپٹوپ پرنٹر نہیں ہم مینوفیکچرینگ کنسن نہیں تھے مینوفیکچرینگ کنسن کون ہے ایچ پی سنگاپور ہم فینش پروڈک لیتے تھے فینش پروڈک کیا ہوتا ہے ریڈی فور سیل لیکن اگر آپ کسی مینوفیکچرینگ کنسن میں جائے می بھی آپ کو شاید بھی کروائے جائے مطلب ایک کا سبجیکٹ آپ کا ایسا ہوتا ہے دیورنگ سی اے میں جس میں آپ کو وزٹ کروائے جاتا ہے کسی انڈسٹری بے اور آپ کو پورا پروسس دکھائے جائے گا مجھے یاد ہے ہمارے وقت میں ہمیں ٹپال ٹی لے کے گئے تھے ٹپال چائے اور ہم نے وہاں پوری جا کے فیکٹری وزٹ کی تھی کس طریقے سے وہ چائے بنتی ہے کیا پروسس ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی اکثر میں تو سٹوڈنٹ کو یہاں پہ نیچے وین آتی ہے اور آپ کو ایک دن بتا دیا جاتا ہے کہ اس دن آپ کا وزٹ ہے انڈسٹری اور آپ کو کسی بھی جنرل ٹائر یا کہیں بھی لے کے جائیں گے اور وہاں دکھائیں گے کس طریقے سے راو مٹیریل سے فینش گوڑ بنتی ہے راو مٹیریل کیا ہوتا ہے which is to be used in production process فارزمپل یہ پین ہے اس پین میں پلاسٹیک ہی ہوا ہے پلاسٹیک is راو مٹیریل پلاسٹیک سے کنورڈ ہوا یہ پین تو وہ جو فینش گوڑ ہوتی ہے اس کو بلتے ہیں ہنڈڈ پرسن کمپیٹیٹ اینڈ ریڈی فور سیل تو یاد رکھیں وہ بزنس مین وہ ارگنیزیشنز جو ہنڈڈ پرسن فینش گوڑ کو خرید کر آگے سیل کرتی ہے they are not manufacturing concern ان کو کیا کہا جاتا ہے trading business وہ traders ہیں اور جو puts کو خود بنا رہے وہ manufacturing business ہیں ایک اور ہوتا ہے اس میں تین قسم کے تین نیچر ہیں یہ ٹائپ نہیں ہے types of business تو یہ ہی ہے sole proprietorship partnership and company لیکن جو میں بات کروں یہ بزنس کے نیچر ہیں جب آپ کسی بزنس کو start کرنے جا رہے ہیں when you are going to start a new business you have different options آپ چاہو تو manufacturing concern کو بھی select کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو training business کو بھی select کر سکتے ہیں third one is service sector ٹھیک ہے نا جو service sector ہوتا ہے وہ کوئی goods بنا کر نہیں بیچ رہا ہوتا وہ کوئی product finished goods لا کر نہیں بیچ رہا ہوتا نہ تو وہ manufacturing کر رہا ہے نہ وہ trading کر رہا ہے rather than he is service provider they charge against their services they are service provider for example teacher میں کوئی product آپ کو نہیں بیچ رہا میں کوئی product بنا کر نہیں بیچ رہا ہوتا یا میں کوئی پنی بنے product لا کے آپ کو نہیں بیچ رہا جسٹ میں یہاں پہ service دے رہا ہوں and service against charge کرتا ہوں تو یاد رکھیں بہت سارے لوگ ہیں ڈاکٹرز ہیں لوئرز ہیں انجینئرز ہیں ٹھیک ہے نا یہ آپ کے بہت سارے کنسلٹینٹ ہیں بروٹر ہیں یہ کوئی product finished goods بنا کے آپ کو نہیں دے رہے کئی سے خرید کرنا کے آپ کو نہیں دے رہے rather than they are service provider and they charge against their services لیکن یاد رکھنا چاہے کوئی manufacturing business کر رہا ہو چاہے کوئی trading business کر رہا ہو چاہے کوئی service sector میں ہو ان سب کا بنیادی مقصد ایک ہی ہے objective ایک ہی ہے پیسہ کمانا to make a profit ان کا جو objective ہے نا وہ کیا ہے profit earning ہے right is that clear ڈیسٹرینٹس سمجھ میں آ رہی ہے بھا sure کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اچھا تو بھائی یہ ایک basic business کو ڈسکس کر لیا types of business آپ کو بتا دیئے اور پھر اس کے اندر جو multiple nature ہیں وہ آپ لوگوں سے ڈسکس کر لی اچھا دوسری بات جملہ میں نے لکھا ہے کیونکہ میں نے کہا definition بہت ساری ہے کچھ لوگ کہتے ہیں accounting science ہے کچھ لوگ کہتے ہیں accounting is art ہے کچھ لوگ میں نے کہا تھا کہتے ہیں کہ accounting process of recording analyzing summarizing business transactions اسی طرح ایک definition ابھی شاید میں financial accounting کی یہاں لکھتے دوں گا آپ کو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ financial accounting is the process of identifying measuring and communicating business information to user تو دیکھیں بات یہ ہے کہ definition بہت ساری ہے یہ definition مجھے بڑی اچھی لگی جب میں میں نے گوگل پہ دیکھی accounting is the language of business اگر میں بات کروں language کی تو یاد رکھیں دیکھیں language جو ہے نا وہ زبان کم کہتے ہیں اور ہر language کے principles ہوتے ہیں ہمیں ہر language کے principles کو فالو کرنا ہے یہاں پر ہم accounting we are saying is the language of business so definitely we have to follow rules and regulation regarding accountancy دیکھیں for example اگر ہم بات کریں if we talk about Arabic language تو اس پہ زبر زیر پیش مد اس کے رول دیں if we talk about english اس میں verb noun pronoun adverb position articles سٹینسز ایک سٹینسز ہمیں تو اردو بھی سہی نہیں ہاتی اس پہ بھی صفت کیا ہوتا ہے اسم اس کو کہتے ہیں ہمیں بہت سارے چیزیں نہیں پتا ہوتی تو یاد رکھیں ہر language کے principles ہوتے ہیں and we have to follow principles اب بات یہ کیونکہ accounting is the language of business اس کے اپنے principles ہیں خاص طور پہ میں نے کل بھی کہا تھا accounting میں IAS international accounting standards اور ایک ہوتا ہے IFRS international financial reporting standards جب ہم جائیں گے نا انشاءاللہ کل کو مارکٹ میں آپ لوگ اور آپ لوگ یہیں اس سبجیکٹ سے تھوڑا بہت IAS IFRS پڑھیں گے تو کل کو آپ بڑی بڑی companies کے انشاءاللہ managers ہوں گے finance controller ہوں گے انشاءاللہ finance manager ہوں گے انشاءاللہ تو آپ لوگوں نے companies کی financial reports بنانی ہوگی لیکن وہ reports آپ اپنی مرضی سے نہیں بناوگے ان reports کو بنانے کے لیے you have to follow for example یہاں پہ ایک ورڈ لکھ رہا ہوں IAS IFRS IAS بولے تو international accounting standards right and IFRS بولے تو international financial reporting standards you have to follow certain rules and regulations IAS IFRS rules ہیں standards ہیں اور یہ پاکستان میں نہیں بنتے UK سے بنتے اور worldwide اس کی recognition ہوتی ہے جس طرح COVID کے دوران آپ نے دیکھا WHO نے بولا یہ کر دو تو پاکستان والے کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے تو کیا WHO پاکستان میں کہاں پر رہے ہیں European countries میں تو یاد رکھیں World Bank ہو گیا UN ہو گیا WHO ہو گیا یہ کسی اور country میں ان کے headquarters ہوتے لیکن جو countries ان سے link کر رہے ہوتے ان countries پہ جو بھی rules and regulations وہ لوگ بناتے ہیں ان کو follow کرنا لازمی ہوتا ہے آپ پاکستان میں رہتے ہوئے کسی بھی companies کے accounts بنائیں گے ان accounts کو بنانے کے لیے آپ کو کس کو follow کرنا ہوگا international accounting standards rules and international financial reporting standards یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں لیکن یہ کتابیں آپ کو پڑھائی جائیں گی ابھی تھوڑا سا ابھی تو بلکل initial step ہے انشاءاللہ with the passage of time کیسے جیسے آپ بڑے ہوتے رہیں گے آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کی knowledge بڑھتی رہے گی ہم نے بھی یہاں پہ standards پڑھے ہیں خاص طور پہ جو ہمارا level 4 کا جو paper ہے نا اس پہ total syllabus ان دو چیزوں پہ بیس کر رہا ہے hundred percent syllabus total آپ نے صرف یہ دو چیزیں آپ پڑھنی ہیں international accounting standards اور international financial reporting standards یہ standards تھوڑے بہت آپ یہاں پر بھی پڑھیں گے اس level پہ لیکن بہت کم ہیں یہ standards کیا ہیں بیسکلی یہ بھی آپ کے syllabus کا حصہ ہے میں آپ کو تھوڑا سا ایک idea دے دیتا ہوں یاد رکھیں ابھی ہم نے کہا کہ accounting is the language of business accounting کس کی language ہے business کی ہم نے کہا کہ ہر language کے principles ہوتے ٹھیک ہے نا تو ان principles کو جب تک آپ follow نہیں کرو گے even Arabic میں کہا جاتا ہے زبر کو زیر پڑھ دیا meaning change ہو جاتے ہیں بعض الفاظ کے meaning تو بلکل reverse ہو جاتے ہیں تو بھائی principles کو follow کرنا نیسیسری ہوتا ہے تو accounting چونکہ ایک language ہے اس language کے principles we have to follow اچھا اب یہ جو IS اور IFRS ہے نا اس کا میں آپ کو ایک چھوٹا سا brief intro دے دیتا ہوں once upon a time 1973 once upon a time 1973 اس بات کو فوکس کیا گیا کہ یار accounting کے standards ہونے چاہیے کیونکہ ہم کہہ رہے accounting is the language of business 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 کیا صرف پاکستان میں ہوتا ہے یا پوری دنیا میں ہوتا ہے پوری دنیا میں ہوتا ہے تو یاد رکھیں business پوری دنیا میں ہوتا ہے تو پوری دنیا میں accounting ہو رہی تھی لیکن چونکہ کوئی standard نہیں تھا جب کوئی standard نہیں ہوتا نا تو پھر اس کا مطلب ہے سب کی accounting ایک جیسی ہوتی ہے یا الگ الگ ہوتی ہے اچھا میں آپ کو چھوٹے سے مثال لیتا ہوں آپ لوگ اس پر کلاس پر بیٹھے ہوئے ہیں کیا ائی سی اے میں پاکستان میں اس جر اینی یونی فارم آپ کو بتایا کہ کوئی یونی فارم ہے یا ڈریس ہے نہیں ہے نا تو آپ سب کے ڈریس الگ ہے یہی میں اگر کلاس لینے جاتا ہوں تابانی سکول آف اکاونٹنسی میں سی اے کی تو وہ سی اے کے لیے تیرے جائے یونی فارم تابانی میں سی اے کی کلاب میں جب میں جاتا ہوں تو آپ پہ سارے بوائز جو ہیں وائٹ کلر کی شرٹ اور گری کلر کی پینٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں گلز کے لیے وائٹ کلر کا شباہ کمیز ہے تو یاد رکھے یونی فارم کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسا وہ اسٹینڈرڈ بنا دیا ہوں نے ٹھیک ہے تو یاد رکھے اکاونٹنگ میں یونی فارمیٹی کرنے کے لیے اکاونٹنگ کو گلوگلائز کرنے کے لیے اکاونٹنگ کو اسٹینڈرڈائز کرنے کے لیے نائنٹین سیونٹی تھری میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اور اس کمیٹی کا نام رکھا گیا تھا آئی اے ایس سی انٹرنیشنل اکاونٹنگ سٹینڈرڈ کمیٹی کب بنا ہی گئی تھی ون سپونہ ٹائم نائنٹین سیونٹی تھری یہ میں لکھ رہا ہوں نظر آ رہے پیچھے آپ لوگوں عبدالحسیب نظر آ رہے آپ کو شور اوکے نائنٹین سیونٹی تری ایک کمیٹی بنائی گئی میں تھوڑا سا سکول کر دیتا ہوں اس کمیٹی کا نام رکھا گیا تھا آئی اے ایس سی دیکھیں نام ہی کافی ہے آئی بولے تو انٹرنیشنل اے کا مطلب کیا ہے اکاؤنٹنگ ایس بولے تو سٹینڈرڈ اور سی مطلب کمیٹی یعنی ایسی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس کا اوبجیکٹیو ہے اکاؤنٹنگ کو سٹینڈرڈائز کرنا ہے اکاؤنٹنگ کو گلوبلائز کرنا ہے اکاؤنٹنگ میں یونی فارمیٹی کرنی ہے اکاؤنٹنگ میں یونی فارمیٹی کرنی ہے اکاؤنٹنگ کو گلوگلائز کرنا ہے اکاؤنٹنگ کے سٹینڈرز بنانے چونکہ اکاؤنٹنگ is the language of business دنیا بھر میں ہو رہا ہے لیکن بسنس کی ریپورٹ سب کی ایک جسی نہیں رہتی تھی سب کی ریپورٹ جس طرح آپ کے سب کے ڈرے سا لگیں اگر میں نے ایک سمپل دی وہاں سب کے ڈرے سیم ہوتے سٹینڈرڈ ہے سٹینڈرڈ کا فائدہ کیا ہوتا ہے آپ کہاں پڑھ کے سعودی عرب چلے جاؤ وہاں پہ ایسی اکاؤننگ ہو رہی آپ کو ٹینشن نہیں ہے آج میرے بہت سارے دوست جو میرے ساتھ ان کلاس روم میں پڑھا کرتے تھے آج وہ سب بھی ماشاء اللہ پولی فائیڈ ہیں لیکن وہ یہاں پر نہیں ہیں زیادہ تر بہت سارے میرے دوست سعودی عرب میں ہیں دوبائی میں ابھی یہ کہایا تھا دو تین افتہ پہلے آئی سی میں بھی آیا تھا چلا گیا دوبارہ سعودی عرب کیونکہ بیچ پہ تو کوویڈ کے بات بہت ایشیوز سے لوگ نہیں آ پا رہے تھے اب تھوڑا بہت آہستہ آہستہ یہ کہ ٹیبلنگ سٹائل ہوئی ہے وہ بارہ بات یہ ہے کہ ونس اگر آپ کوئی گلوبل کولیفیکیشن کل میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہم پڑھتے ہی آئے ہمارا لیکن پورا سیما ایکزمڈ ہو جاتا ہے ایسی سی ایکزمڈ ہو جاتا ہے کیوں بکاوز کہ آپ کی سلیبس کی گلوبل ریکوگنیشن ہے آپ لوکل اکاؤنٹنگ نہیں پڑھیں گے یہاں پہ یہ جو آپ لوگ آئیکوم میں پڑھ کے آتے ہیں بہت سارے بچے ابھی میں دو چاہ سوال پوچھ لوں نا وہ سارے غلط آنسر آئیں گے کیونکہ ہمارے ہاتھ اللہ معاف کرے سلیبس پہ کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے اب میں آپ کو تھوڑے دیں مثال لیتا ہوں ماشاءاللہ بہت سارے ہاتھ کامرس والے ہمارے خواتین و حضرات موجود ہیں گلزن وائز موجود ہیں آپ لوگ بیلنس شیط بنا کر رہے ہیں پہلی بات ہے کہ بیلنس شیط اب بیلنس شیط کہلاتی نہیں اس کا نام چینج ہو چکا ہے اس کو کہتے ہیں سٹیٹ پہ ٹوپ فائنیشل پوزیشن دوسری بات بیلنس شیط پہ آپ لوگ سب سے پہلے کیا دکھاتے ہیں ایسے اور ایسٹ میں آپ لوگ سب سے پہلے کیا دکھاتے ہیں کرنٹ ایسٹ اور کرنٹ ایسٹ میں کیش یہی بولا آپ نے لیکن میں جب یہاں آپ کو بیلنس شیط بنانا سکھاؤں گا اس میں ایسٹ میں پہلے کرنٹ ایسٹ نہیں آئیں گے نون کرنٹ ایسٹ اور کیش کرنٹ ایسٹ باگ میں آئیں گے اور آپ کیش سب سے پہلے دکھاتے ہیں میں کیش سب سے آخر میں دکھاؤں گا پھر میں آپ کو بولوں گا آپ چاہو پاکستان میں کسی بھی کمپنی کی بیلنس شیط دیکھ لو پاکستان سٹیٹ آئی کی دیکھ لو شنیل پاکستان کی دیکھ لو آپ کے کوئی گھر کی کوئی کمپنی ہو ہمارے آئی سٹی ایم اے کی لائبرری میں اوپر آپ چلے جائیں میرے خیال ہے کم از کم چار پانچ سو کمپنیز کے ریپورٹس پڑی گئی ہے ان کے آپ بیلنس شیط جا کے دیکھیں جو اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ کا طریقہ ہے نہ صرف اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ کا ہمارے پیارے پاکستان کے قانون کی ریکوائیمنٹ کو بھی آپ نے فالو کرنا ہے جب آپ کمپنی کی بیلنس شیط بناو گے نا تو میں نے کہا ہے نا جو کمپنی لاؤ ہے وہ آپ پڑھو گے لیول فور میں جائے گے انشاءاللہ تو کمپنی لاؤ میں بھی آپ کو بتایا جائے گا ہاؤ تو پریپیر بیلنس شیط سب سے پہلے نون کرنٹ ایسٹ آتے ہیں اس کے بعد کرنٹ ایسٹ اور ٹیش سب سے آخر میں آتا ہے بہت سارے چیزیں آپ لوگ کو پڑھائی جاتی ہیں انٹر کامرس میں مطلب وہ بس پڑھا رہے ہیں یاد رکھیں اس پہ کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے کوئی اپڈیشن نہیں ہے کوئی سٹینڈرڈ کی اپلیکیشن وہ لوکل پڑھنے ہیں آپ یہاں جو اکاؤنٹنگ آپ کو پڑھائی جائے گی وہ لوکل نہیں ہوگی وہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز ہوں گے انٹرنیشنل فائننشل ریپورڈنگ سٹینڈرڈز ہوں گے اور یہ کتابیں ہر سال اپ ڈیٹ ہوتی ہیں ہر سال اپ ڈیٹڈ برجان آتا ہے اتنی موٹی موٹی بکس ہوتی ہے آئی ایس اور آئی ای پارس کی اور یہ وہیں سے ایشو ہوتی ہے یوں کہ سہے تو یاد رکھیں 1973 کامیٹی بنائی جائی اور اس کامیٹی کا نام کیا رکھا گیا آئی اے ایس سی انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ کامیٹی چونکہ اکاؤنٹنگ کو گلوبلائز کرنا تھا سٹینڈرڈائز کرنا تھا اکاؤنٹنگ کو یونی فارم دینا تھا یونی فارمیٹی کی ریئٹ کرنی تھی اکاؤنٹنگ میں اس کامیٹی کو کہا گیا آپ جو کچھ لکھیں گے اس کو کہا جائے گا آئی اے ایس کمپنی کے کلم سے کچھ لکھا گیا چپٹر لکھے گئے چپٹر ون چپٹر ٹو چپٹر تھری کچھ چپٹر آپ کے سلیوک میں بھی ہیں یہاں پہ اس کمیٹی نے ٹوٹل ون سے لے کے فارٹی ون تک آئی اے ایس لیکے کتنے آئی اے ایس لیکے ون سے لے کے فارٹی ون تک آئی اے ایس آئی اے ایس بولے تو انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز اب جیسے آپ لوگ کسی کمپنی کی ویلنشیس بنانا سیکھو گے نا وہ آئی اے ایس ون کے مطابق بنتی ہے کس کے مطابق بنتی ہے فین وی پریپیر فائننشل سٹیٹمنٹ اب یہ بیلنشیر کیا ہے بھی جو نون کومرس والے نے انہوں نے گھبرانا نہیں ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ایک ایک چیز آپ کو پڑھائی جائے گی یہاں پہ تو آپ جب کسی کمپنی کی اینویل ریپورٹ کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اوکی جب آپ کسی کمپنی کی اینویل ریپورٹ بنائیں گے تو وہ اینویل ریپورٹ جو ہے آئی ایس ون کے مطابق بڑے گی انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈنڈ نمبر ون ٹوٹل کتنے چپٹر لکھئے تھے فارٹی ون اس کے بعد ہوا یہ کہ اپریل فارس ٹو تھاؤزن ون کمیٹی کا انتقال ہو گیا کمیٹی واس کنورٹیٹ انٹو بورٹ اب کمیٹی کا نام چینج ہو گیا ہے کمیٹی کا نیا نام ہے آئی اے ایس بی اگر آپ نام پر لیکھیں وہ آئی سٹل دیئر آئی سٹل دیئر آئی مطلب انٹرنیشنل آئی مطلب اکاؤنٹنگ